اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میرب کا کچن تو آج بناتے ہیں بہت ہی مزدار سے بچوں کے فیورٹ پرسنل پیزے اوون اور دوے پہ بہت ہی آسان سی ریسپی ہے ویڈیو کو ضرور ان تک دیکھیں بہت ہی مزدار سے پیزے بنائیں گے تو چلیں ریسپی کو کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دو تیار کر لیں گے چار کپ لیا ہے میدہ اس کے اندر ڈالیں گے دو ٹی سپون خمیر کے یہ ڈال دیں گے اور ایک ٹیبل سپون ڈال لیں گے اس کے اندر شگر یا نیکی چینی ایک ٹی سپون ہی ڈال لیں گے اس کے اندر نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں کامیہ زیادہ اچھی درہ مکس کریں گے اور اب اس کے اندر ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل کے اور نیم گرم پانی کے ساتھ ہم اس کا ڈھو تیار کر لیں گے پانی نہ زیادہ ٹھنڈا ہو نہ ہی زیادہ گرم اگر زیادہ ٹھنڈا ہوگا تو آٹا جو ہوگا دو ہماری رائس نہیں ہوگی اچھا سی تھوڑا 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 کر کے پانی تو ہم اس کو اس طرح ڈو گوند لیں گے اس کیوں یہ دیکھیں اب ہم دا سمنٹ لگاتار اس کو گوندیں گے تاکہ اچھا سا نرم اور سوفٹ سی ڈو ہماری تیار ہو پیزے کے لیے داس منٹ ہوگئے ہیں اب یہ دیکھیں ڈو ہم نے اچھا سے گوند لیا اب اس کے بعد تھوڑا سا کوکنگ آئل لگائیں گے اور اس کو کور کر کر رکھ دیں گے گرم جگہ پہ چالیس منٹ کے لیے چالیس منٹ کے بعد یہ دیکھیں ڈو ہمارے اچھا سے رائس ہوگئی ہے اب ہم اس کے پیزے بناتے ہیں اوون کو آدھا گھنٹہ پہلے ہم نے پریٹ کر لیا ہے تین قسم کی لیے ہیں شملہ مرچیں اور پیاز ہے پیزا سوچ تیار کر لیں گے لسن آدھر کا پیسٹ ڈالا ہے ایک ٹی سپون نمک ڈالیں گے ایک ٹی سپون مرچے ڈالیں گے اس کے اندر ریٹ چلی پاورڈر ایک ٹی سپون سابت زیرہ ڈالا ہے ایک ٹی سپون اور کوکنگ آئل بھی ڈالا ہے ایک ٹی سپون اچھی طرح مکس کریں گے اگر آپ اس کے اندر لسن آدھر کا پیسٹ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس کو سکپ کر دیں ویاسے اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے ٹوماتو کیچپ ڈالیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے تو یہ پیزا سوچ ہماری تیار ہے ٹرے کو کریں گے اوون کے ٹرے کو کریں گے گریس آئل سے اب چھوٹ چھوٹے پیڑے بنا لیں گے جس طرح ہم روٹی کی بناتے ہیں دیکھیں اس طرح اس سائز کے ہم بنایں گے اور اب اس کو بھیل لیں گے روٹی سے تھوڑا سا موٹا ہی رکھیں گے اس کو تو یہ دیکھیں اس سائز کے ہم بنا رہے ہیں اور اب کانٹے کی مدہ سے ہم اس طرح کر لیں گے وہ ٹرے میں رکھتے جائیں گے آپ اس کو ٹرے میں بھی اس طرح کر کے رکھ سکتے ہیں تو اس ٹرے میں آئیں گے تین پیزے اب اس کے اوپر لگائیں گے پیزا سوس یہ آپ کی مرضی ہے آپ اس کے اوپر آپ اس پیزے بنائیں چکن کے یا پھر میں فش کا بناوں گی کیونکہ بچوں کو فش کی پیز اپسان دیں اس لئے میں آج فش کے بنا رہی ہوں تو آپ کا جو دل کرے آپ بنا سکتے ہیں کیمے کے یا چکن کے یا پھر اس طرح فش کے سبزیوں کے بھی بنتے ہیں چیز ڈال دیں گے اور تھوڑ تھوڑی فش ڈال دیں گے اب اس کے اوپر شملا مرچیں ایڈ کریں گے پیاز ڈال دیں گے تھوڑا سا نمک چیز ڈال دیں گے چیز ڈال دیں گے چیز ڈال دیں گے تو یہ تیار ہیں اب ہم ان کو اوپر میں رکھیں گے داستے بارہ میٹ میں یہ پیزے ریڈی ہو جائیں گے اور اتنی دیر میں ہم پین والا ریڈی کرتے ہیں توے والا توے والے پیزے کو ہم نے پہلے سے پریٹ نہیں کیا توے کو کیونکہ اگر ہم دیچکی میں بنائیں گے تو اس کو کریں گے پین کو نہیں کرنے کی ضرورت اس کے اندر بھی کوکنگ وائل لگا لیں گے اس طرح اور ایسے ہی اتنی سائز کیے دیکھیں اس کے اندر بھی اس طرح کا پیزہ بنائیں گے اس کے اوپر یہ ہم فش کے بغیر ہی بنائیں گے اس کے اوپر بھی ٹماٹو سوس لگا لیں گے جو پیزہ سوس ہے وہ چیز ایڈ کریں گے چیز ڈالنے کے بعد آپ اس کے اوپر ڈال لیں گے تھوڑی سی شملہ مرچے پیاز پھر سے چیز ڈال دیں گے اور آپ اس کے اوپر ڈال لیں گے تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی چیلی فلیکس بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس سے پرارے سے پیزے ہمارے تیار ہو جائیں گے کور کریں گے اور آپ گیس کو آن کر دیں گے پہلے اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ یہ پین میں بنا رہے ہیں تو وہ جلد سے نیچے سے پھر تیار ہو جائے گا لیکن اوپر سے چیز نہیں ہوگی اس لیے گھل کی آنچ بھی رکھیں گے یہ دیکھیں بارہ منٹ میں یہ ریڈی ہو گیا اس کو انکال لیا ہے نیچے والی سائٹ دیکھ لیں بہت ہی اچھا سی بہت ہی پیارا کلر آیا ہے تو یہ تیار ہیں پین والا بھی دیکھ لیتے ہیں بارہ منٹ اس کو بھی ہو گئے ہیں پین والا پیزہ بھی ہمارے ریڈی ہے اس کو بھی نکال لیتے ہیں جب ایک ہے اب اس کو کٹیں گے تو تیار ہیں ہمارے بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی پیزے اوون کی اور ویڈ اوٹ اوون دونوں ہی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں بیل آئیکون کو ضرور دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اور یہ بالکل فری ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں